لوگ آج کل بزرگ میں پتہ ہے کیا چیز دیکھتے ہیں بس ذکر تسبیحات ایسا بلکل بیٹھا ہوا ہو ہیلی نہ سک سکے بس اس طرح کا بزرگ دیکھتے ہیں تو ہم نے وہ بتا رہے تھے کہ میرا یہ معمول تھا بہت پرانا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں میرا معمول ہے کہ میں صحیح بخاری اپنے بستر کے ساتھ رکھ کے سوتا ہوں بعض لوگ صحیح بخاری اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کھول کے لوگوں کو فرقہ واریت میں الجائیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھو اس میں تو یہ لکھاوا ہے امام ہونی پکے تو یہ رائے ہے اس میں تو یہ لکھاوا ہے فلانے کی تو یہ رائے ہے تو ایک نئی دکان کھولنے کے لیے تو وہ انہیں صحیح بخاری رکھی ہوئے کہہ رہے ہیں میں نے یہ عظم کیاوا ہے کہ جیسے ہی کوئی حدیث سامنے آئے گی تو کم از کم ایک مرتبہ اس پر عمل لازمی کروں گا تو کہتے ہیں میں نے جب صبح اٹھ کے حدیث کھولی تو اس میں لکھاوا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے اسے چاہیے کہ رشتداری جوڑے اسے چاہیے کہ رشتداری جوڑے کیا رہے میں نے کہا رشتداروں کے ساتھ کوئی اوکھا سلوک کرنا ہے نا یہی کہتے ہیں پنجابی میں اوکھا کوئی بڑا اچھا سلوک کرنا ہے ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں آج سب سے سلام دعا کر کے خیریت پوچھو اچھا سلوک ختم کیا خیال ہے میں نیت کرتا ہوں اچھا سلوک کرنے کی فون اٹھایا بڑے بھائی سے خیریت اچھا والیکم سلام چھوٹے بھائی سے خیریت بہن سے خیریت اببہ امہ ٹھیک چلو آج ہم نے سب سے کیا کر لیا بولو بھائی یہ ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگر تھا ہاں کہتے ہیں میرے پاس یہ پرانی بات ہے نا تو میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے پچیس ہزار روپ ہے وہ پچیس ہزار اس وقت ایک رقم تھی اور ان کے لئے تھی کیونکہ ان کے پاس تو پچیس بھی نہیں تھے نا جو غریب ہو اس کے لئے تو پچیس ہزار بہت ہے نا تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے کتنے پچیس ہزار تو وہ میں نے اپنی کچھی ضرورت سے رکھے ہوئے تھے کہہ رہے بلکل وہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی تھی کہہ رہے میں نے کہا اچھا سلوک کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے بڑے بھائی کی ضرورت پوری کر دو کہہ رہے وہ پچیس ہزار میں نے اٹھا کے ان کو حدیعہ دے دی یہ گفت کیا آپ کو گفت ہے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی ضرورت تو مجھے تھی مگر خون تو خون ہوتا ہے نا ہمارے آٹھا نے کسی کو دے گا اور ڈائلاؤ گا ایسے مارے گا مگر اپنا خون تو کیا ہوتا ہے ایسا نہیں بس یہ جی حدیعہ حدیعہ دے دی ہے ان کو اور اپنی ضرورت کو کیا کر دیا قربان کہ ایک آدمی آیا جو میرا ہی شاگر تھا اور خاندانی کنجوس مشہور تھا اس کے بارے میں یہ تھا کہ مالدار بہت ہے مگر آج تک اس نے کسی کو کبھی حدیعہ کوئی گفت اس کی جیب سے کسی کے لیے کبھی نہیں نکلا کہہ رہے وہ آیا اور اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ ڈھائی لاکھ روپے مجھے گفت دیئے جو بالکل توقع کے برخلا ڈھائی لاکھ روپے گفت دیئے کہہ رہے میں نے کہا یہ ڈھائی لاکھ ابھی میں نے پچیس ہزار دیئے کتنے آگئے ڈھائی لاکھ پچیس ہزار کا کتنا ہوتا ہے دس گناہ اللہ نے کہاں ایک کے دس دوں گا اب یہ دوسری آزمائش تھی ہم ہوتے ہم کہتے ماشاءاللہ آگئے چلو جی اللہ کی نعمت کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو میرا کل کا عمل بہت زیادہ پسند تو بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کتنا پسند آیا لہذا یہ رشداری جوڑنے کے بدلے میں یہ پیسے آئے ہیں تو یہ سارے پیسے میں بہن بھائیوں میں بولو بھائی تو دوبارہ زیرو ہو گئے وہ ڈھائی لاکھ سب بہن بھائیوں کو برابر برابر نہیں بولو تو پھر رہنے دو کیا کر دیئے بانٹ دیئے فیملی پلاننگ والے اس فلسفے کو بولو بھائی وہ جو ذہن دے رہے ہیں نا آپ کو اس میں یہ کہ اپنے بچے پہ خرش نہ کرو بہن بھائی تو دور کی بات ہے بھائی پیدا اس لیے نہیں کرنے دے رہے نا کہ خرش کرنا پڑ جائے گا صحابہ تو بیوہ عورتوں سے شادی کرتے تھے ان کے بچے لے کے پال لیا کرتے تھے اور یہ اپنے نہیں پیدا ہونے دے رہے کیسی گندی سوچ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی لا شوری طور پر انگریزوں نے یہی کیا اپنی اولاد پہ خرش نہیں کیا پھر کتوں پہ خرش کرتے ہیں وہ کتوں پہ کر رہے ہیں خرش کیونکہ اتنی دورت لے کے کہاں جائیں گے اور بڑھاپے میں کتے ان سے ہیلو ہائے بولو نہیں کرتے بڑھاپے میں تو انسان کو اولاد چاہیے بیٹیاں چاہیے بہویں چاہیے داما چاہیے خیر تو وہ انہوں نے سارے پیسے کیا کر دی ہے پبلک میں تو ابھی تک زندہ ہے ماشاءاللہ ابھی تک زندہ ہے گھاریں پی رہیں تو میں نے جو میرے پہلے شیخ تھے جو ان شیخ کے شیخ تھے ان کو اس سے بھی زیادہ سخی دیکھا ہم نے ان کو تو ایسا سخی دیکھا تھا کہ اللہ کی پناہ ہم تو کبھی کبھار حیران ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں وہ جتنی آمدن ان کی زمینوں کی آمدن تھی وہ بڑے مالدار تھے اتنے مالدار تھے کہ وہ تو بھئی ہٹو بچو ان کی جو زمینوں سے پیسہ آتا تھا ایسے گڑیاں رکھی ہوتی تھی اور اس میں سے اپنے گھر کا خرچہ نکالا جو بہت معمولی سا ہوتا تھا وہ نکال کے باقی سارا فی سبیل اللہ کیسے ہسی خوشی دنیا سے گئے ہیں آخری دم تک چہرہ کیاوت تھا ان کا یہ اتنا میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ اتنی سخاوت کا مظاہرہ پلیز نہ کریں کیونکہ ابھی ایک بیان سنائے جب یہ بخار اترے گا آپ کو پھر جب جیب میں دیکھیں گے پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر میرے سے آ جائیں گے یار وہ سنائے کچھ زکاة وقاة کی ہوتی ہے تو ہر آدمی کو اس حساب سے توقل کرنا چاہیے کچھ جمع بھی کریں تاکہ کبھی ضرورت پڑھ جائے تو مانگنا نہ پڑھے لیکن یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے لادین قوتیں یہ کنجوسی والا ذہن بنا رہی ہیں اور اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ اللہ سخی ہے نبی نے فرمایا اللہ سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب جنت کے بھی قریب لوگوں کے بھی قریب اور نبی نے فرمایا کہ جو کنجوس آدمی ہیں وہ اللہ سے بھی دور اور جنت سے بھی دور جہنم کے قریب اور لوگوں سے بھی دور لوگ بھی دور بھاگتے ہیں پیسے نہ مانگ لئیے لیمون نچوڑے کمبخت خرچ کرے گا نہیں